وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنًا قرآن و سنت کی روشنی میں اس وقت پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر سوہیل حسن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید مرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین آج کے پوام میں ہمیں خط موصول ہوا ہے شیخ خبورہ سے جس میں زائد الہی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خریج ملک میں بطور قانونی مشیر ملازمت کی تھی میں اپنے کام کا کمیشن بھی لیتا تھا لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ میری دولت میں ازمال بھی شامل ہو گیا ہے جو مشکوک ہے میں نے یہ رکو مختلف تاجروں سے لاحق وصول کی تھی اور یہ میرے حلال پیسے میں شامل ہو گئی ہیں مجھے اب ان کی مقدار کا عبیر نہیں ہے نہیں اب یہ رقم اس کے اصل مالکوں تک پہنچا سکتا ہوں اس لیے کہ میں وہ ملک چھوڑ کر اپنے وطن میں ہوں تو میں ان تمام دھندوں سے توبہ کر لی ہے اب ان پیسوں کو فی سبی اللہ خرش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ میرا حقیقی مال حرام سے پاک ہو جائے تو اب ایسا کون سا حل ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور مجھے معاف فرما دے اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ کسی کا مال بینہ حق کے ہتھیانے پر لازمی ہے کہ اسے واپس کرے اس کی توبہ اس کے بغیر مکمل نہیں ہوگی جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کسی نے دوسرے کی عزت و عابرو یا کسی اور چیز پر ظلم کیا ہو تو وہ اس سے آج ہی معاف کروالے قبل عزی کے ایسا دن آ جائے جس میں درہم اور دینار نہیں ہوں گے تو اس دن تصفیع کا طریقہ یہ ہوگا کہ اگر ظالم کا کوئی نیک عمل ہوگا تو اس کے ظلم کی مقدار اس سے لے لیا جائے گا اگر اس کی نیکیاں نہ ہوئی تو مضجون کے گناہ ظالم کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے امام نعوی فرماتے ہیں کہ علماء کرام کی مطابق کسی بھی گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے چنانچہ اگر کسی گناہ کا تعلق اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہے حقوق العباد کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تو پھر اس گناہ سے توبہ کی تین شرائط ہیں پہلی شرط گوئے گناہ کو چھوڑ دے دوسری شرط گناہ کرنے پر ندامت ہو تیسری شرط ہمیشہ کیلئے گناہ دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرے اگر تینوں میں سے کوئی بھی شرط مفقود ہوئی تو اس کی توبہ صحیح نہ ہوگی اگر اس گناہ کا تعلق قلعباد سے ہے تو پھر ایک چوتھی شرط بھی ہے کہ متعلق شخص سے معافی مانگے معافی کے لیے اگر مال وغیرہ چوری کیا تھا تو پھر یہ مال اسے واپس کرے اگر کوئی تحمت وغیرہ لگائی تھی تو اپنے آپ کو اس آدمی کے سامنے بدلہ دینے کے لیے پیش کرے یا اس سے معافی مانگ لے اگر اس کی غیبت کی ہوئی ہو تب بھی اس سے معافی مانگے اور دوسری بات یہ ہے اگر آپ کو اس مال کے حسن مالک کا علم نہ ہو سکے اس تک مال پہنچانا ممکن نہ ہو تو اس لیے آپ اس کا نام بھول گئے ہوں یا کسی اور سبب کے باعث اس تک مال نہیں پہنچا سکتے حالانکہ آپ نے اس کی بھرپور کوشش کی ہے تو پھر آپ یہ مال اس کی طرف سے صدقہ کر دیں اس شرط پہ کہ اگر آپ کو بعد میں اس شخص تک رسائے حاصل ہو گئی تو آپ اسے اختیار دیں گے کہ اس کی طرف سے کیا ہو صدقہ قبول کر لیں یا اپنا حق پورا لے لیں تو اس لیے پھر جیسے کہ یہ مسئلہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ اگر وہ ایسا شخص جس نے کسی کا مال چوری کر لیا تھا تو اس کے بارے میں یہی جواب ملتا ہے ہمیں علماء سے اگر اس آدمی کو جانتا ہے کسی ایسے شخص کو جانتا ہے متعلق آدمی تک رسائے رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو تلاش کرے تاکہ اس کے جو بھی رقم ہے جو بھی اس کا معاملہ ہے جو بھی چوری کیا گیا ہے اس کو واپس لوٹا سکے اگر اس آدمی کو نہیں جانتا اس کے ملنے کے امید بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ رقم اس کی طرف سے صدقہ کر دے اس شرط پر کہ اگر اسے بادنی آدمی کہیں مل گیا تو اسے اپنے اس عمل کی اطلاع دے دے گا اور اگر تو وہ اپنی طرف سے کیے گا صدقہ کون کر لے تو اچھا ہے لیکن اگر وہ کہے کہ نہیں مجھے میری رقم دی جائے تو پھر اس کو لازم ہوگا کہ اس کو دے اور اپنے کی ایک معافی مانگے اور اس کے لیے پھر وہ دعا کرے اور اس کے بارے میں اور علماء کا یہ کہنا ہے اگر آپ نے کسی شخص سے کسی دارے کی جوری کی ہے تو آپ کے ذمہ داری بنتی ہے کہ ان سے رابطہ کریں انہیں بتلائیں کہ میں نے آپ کی جوری کی تھی اس کی مقدار اتنی ہے یا پھر آپ اس میں اپنا معاملہ تیہ کر لے کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان کی رئیسہ کرنا مشکل ہو تو اس کی لیے وہاں جا کر یہ کہنا گران گزرے کہ میں نے تمہاری اتنی چوری کی تھی یا اتنا مال میں نے ہتھیایا تھا تیسی صورت میں یہ رقم بالواستہ طریقے سے بھی پہنچائی جا سکتی ہے مثلاً یہ آپ یہ رقم اس کے کسی دوست کو دے دیں اسے اپنا معاملہ بتلا دیں کہ میں نے اب اپنی غلطی سے توبہ کر لی ہے اور میں تمہارے تعاون سے یہ رقم اصل مالک تک پہنچانا چاہتا ہوں اگر وہ ایسا کر دیں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجَا اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کی نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں اور ایسی ہی کور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرَا اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کی لئے اس کے معاملات آسان فرما دیتے ہیں تاہم اگر آپ نے کسی ایسے شخص کی چوری کر لی ہے اب آپ کو اس کا تبتہ معلوم نہیں ہے آپ نہیں جانتے کہ وہ کون تھا کہاں ہے تو اس صورت میں قدر آسانی ہے کیونکہ یہاں آپ اس کی طرف سے نیت کر کے صدقہ کر سکتے ہیں اس طرح آپ برئے ذمہ ہو جائیں گے اور سوال میں جو کہا گیا ہے اس سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ ایسے حرکتوں سے باز رہنا چاہیے اس لیے کہ انسان تیش اور غصے میں آ کر بےوقفی کر لے اور چوری کر لے یا وہاں پہ ایسے حالات میں اس کے آنکھوں پہ پردہ پڑ جائے اور وہ پھر یہ نہ دیکھے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے بلکہ یہ دیکھے کہ جو بھی ہے چلو میں اس کو قبول کر لوں اس کو حاصل کر لوں اس کو میں استعمال کر لوں تو یہ چیز بہت خطرناک ہوتی ہے کوئی بھی پیسہ جو اس کے پاس آ رہا ہے اس کو دیکھ لے کہ وہ حرام ہے یا حلال طریقے سے آیا ہے کہاں سے لیا ہے کس طرح اس کے پاس پہنچا ہے اس لیے کہ قیامت کے دن یہ سوال بھی ہوگا اس سے کہ تم نے یہ مال کہاں سے حاصل کیا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا تو یہ ایک بنیادی سوال ہے جو ہم سب سے پوچھا جائے گا اور ہم نے جو کچھ بھی اس دنیا میں کمایا ہے اس کے بارے میں ہمیں جواب دینا ہوگا تو لہذا پھر جو بھی شخص ایسا کوئی کام کرتا ہے کہ جس میں اس کو شک ہے کہ اس نے وہ مال حرام طریقے سے کمایا ہے یا جو اس دن پہنچا ہے وہ حرام مال تھا تو اس صورت میں پھر اس کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے اپنی جان چھوڑائے تاکہ وہ اس کا جو حلال اور صحیح طریقے سے کمایا ہوا مال ہے وہ نہ خراب ہو جائے اور اس کے ذریعے سے پھر اس کو پکڑ بھی ہو اللہ کے ہاں تو لہذا اس سے بچنے کا پھر بہترین طریقہ یہی ہے کہ انسان اس معاملے میں انتہائی احتیاط سے کام رکھے اور انتہائی احتیاط رکھے کہ جو اس کا حلال اور جائز طریقے سے کمائی ہے صرف وہی کمائے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا اور اس کو مزید عطا فرمائے گا لیکن جہاں پر وہ کوئی حرام مال کمائے گا تو یہ یاد رکھئے کہ وہ پھر مال بھی حرام ہی نہ جائے گا اس کے کام نہیں آئے گا اس کی جگہ کوئی بیماری آ سکتی ہے کوئی حادثہ آ سکتا ہے کسی قسم کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے جس کی بنا پر یہ حرام مال جو ہے وہ اسی طرح نکل جائے گا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور نہیں اس میں کوئی برکت ہوگی تو لہذا انسان کو پھر یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ان مشکلات سے بھی وہ بچا رہے اور کسی قسم کے اس کے اوپر کوئی ابتلاع امتحان نہ آئے کوئی مشکل نہ آئے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے ہاں بھی بری الزمہ رہے کہ اس نے کوئی بھی حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں نہیں ڈالا ہے نہ اپنے بچوں کو کھلایا ہے نہ اپنی کمائی میں شامل کیا ہے تو یقینا پھر اس کے ہاں برکت ہی برکت ہوگی چاہے وہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو کتنی اس کے لیے مشکلات اور مسائل کا مستہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس میں اس کے لیے بے انتہا برکت ادا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں حلال روزی کمانے کی توفیق ادا فرمائے آپ نے پوچھا ہے سامین آپ کے دینی و سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں ابھی پیش کر رہے تھے ڈاکٹر سوہل حسن اگر آپ بھی سلسلے میں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو خط لکھنے کے لیے پتائے انچارج پروگرام حیاء علی الفلا پوسٹ باکس نمبر بیس سو دس یعنی دو سفر ایک سفر ریڈیو پاکستان اسلام آباد